مبارک ہوں آپ کو کہ دور پہ بیاسی پیسے بجلی بر گئی ہے مبارک ہوں آپ کو کہ میری حکومت نے اس قوم کی حکومت نے گرمی کے آغاز میں آپ کو ایک اور توفہ دے دیا ہے عمران خان کے بیان نے گیم پلٹ دی ہے لیاکت چٹھا کا الزام الیکشن کمیشن ہو گیا پریشان حکومت اپنے چال میں خود پس گئی ہے خود پس گئی ہے حکومت اپنے چال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک تین خبریں ہیں جو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت سے حالات بدلتے وقت نہیں لگتا ایک روز پہلے شہر لاہور میں جی پیو چونک ہائی کورٹ چونک میدان جنگ بنا رہا پولیس اور وقلہ میں شدید جرپے ہوتی رہی کئی وقلہ گرفتار کئی پولیس اہلکار زخمی بہت کچھ ہوا آج پورے ملک میں عدالتی بائیکارٹ اور وقلہ کی طرف سے خلطال کی کال ہے کب ہم نکلیں گے کب کون سا وقت ہوگا جب ہم ان احتجاج کی سیاست سے نکل کر حقائق کو دیکھتے ہوئے حقیقی قائدین کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے نکلیں گے تین خبریں آپ کو دینے جا رہا ہوں بڑی اہم ترین تینوں خبریں ہیں عمران خان کے بیان نے گیم پلٹ دی ہے لیاقت چٹھا کا الزام الیکشن کمیشن ہو گیا پریشان لوگ لیاقت چٹھا کمیشنر سابق کمیشنر کو بور رہے تھے لیکن ان کے بیان کے بعد کچھ چیزیں ایسی سامنے آنے والی ہیں کہ جس سے الیکشن کمیشن کے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہو جائے گی حکومت اپنے چال میں خود پس گئی ہے خود پس گئی ہے حکومت اپنے چال میں ان حبروں پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو مبارک ہو آپ کو کہ دور پہ بیاسی پیسے بجلی بھر گئی ہے مبارک ہو آپ کو کہ میری حکومت نے اس قوم کی حکومت نے گرمی کے آغاز میں آپ کو ایک اور توفہ دے دیا ہے کسی قوٹ کی کسی عدالت کے حکم کو نہیں مانا چھبیس ارب روپے سے زائد کا بوجھ آپ پر مجھ پر عام سارفین پر پڑے گا نہ تو بجلی چوری کرنے والوں پر اور نہ ہی بڑے بڑے لوگوں پر پڑے گا خبر ہے یہ ہے کہ عمران خان ایک بیان جاری کر دیا ہے تحریک انصاف کے سربراہ نے بیان جاری کل کر دیا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں میرا اسلام آباد دھرنا سے لے کر کتنے واقعات ہوئے ہیں تمام واقعات میں کمیشن بنائیں ان سب میں میں پیش ہونے کے لئے تیار ہوں اور اس کے ملزمان کو اس کے سولتکاروں کو آپ بھی نکاب کریں میں اس چیز کو ویلکم کروں گا اب لوگ توچھو طلب بات ہے کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو یہ ایسا بیان دے گا جس سے لڑائی جگرہ بنے گا جس سے فساد بنے گا جس سے اختلاف بنے گا لیکن کپتان نے تو گیم ہی اٹھ دی گیم پلٹ دی اور کپتان نے کہہ دیا فوری طور پر کپتان نے یہ کہہ دیا ہاں تمام پہلے دن سے لے کر اب تک تمام چیزوں پر کمیشن بنائیں تمام چیزوں پر انکویری کریں تو اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہم غلط ہیں تو سزا ہم غلط نہیں تو جو غلط ہے اس کو سزا ملنے چاہیے آج کی اس بیان یعنی آج سے ایک دن پہلے کے اس بیان کے بعد بہت سی سیاسی جماعتیں سر پکر کر بیٹھ گئی ہیں کہ ہمارا منصوبہ تو ناکام ہو گیا ہے دوستی خبر آپ کو میں اسی کے اندر ایک بات بتا دوں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کسی صورت میں تسادم کی طرف نہیں جائے گی یہ آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہے اور یہ میں نے ایک دن پہلے ایک اور خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک گرب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے شیرف ظلمروت مجھے یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے کہیں نہیں جائے گا لیکن آج کا اس کا بیان سکتا اگلے ارتالیس کے انٹوں میں وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بہت سے لوگوں کی پریشانی بڑھ جائے گی ایک اور خبر دے دیں کہ حکومت اپنے جال میں خود پھس گئی ہے اس لیے کہ حکومت کہ بہت سے لوگ گندم سکینڈل اور کئی ایسے اور معاملات ہیں جس میں پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں ملوث نظر آ رہے ہیں اگر وہ سکینڈل پہ تفتیش مکمل نہیں ہوتی پھر بھی مرتے ہیں تفتیش مکمل ہوتی ہے تو کئی لوگ پھستے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بکرہ چھوڑی کے نیچے آنے والا ہے اور اپنے ہی جال میں خود پھس گئے ہیں اپنے ہی جال میں حکومت خود پھس گئی ہے لیاکت چٹھا نے کچھ کرسا پہلے ایک بیان دیا تھا جس پر انکوئری ہوئی کچھ انکوئری کے جیزے سامنے آئیں باکنگ کوئری کی چیزیں سائٹ پہ ہو گئیں لیکن خبر آپ کو دے دوں کہ لیاکت چٹھے کا بیان جو بات میں اس نے کہا میں نے ایسے نہیں کہا تھا غلط بیان نہیں ہو گئی ذہن ٹھیک جو بھی بات لیاکت چٹھے کا بیان ایک وہ بالے جان بننے والا ہے لیکشن کمیشن کے لئے تاریخ ذہن میں رکھیے گا بیس اکیس مئی ان دو دنوں میں آپ کو یہ بیان نظر آئے گا کہ یہ بیان کیا کرنے والا ہے اور اس بیان سے کیا ہونے والا ہے اور کون کون اس میں پھسنے والا ہے تحریکی انصاف کے کچھ لوگ مجھے کہتے تھے ہمارا اچھا وقت ہمیں آتا نظر نہیں آرہا ہمارے حق میں کچھ چیزیں نہیں ہو رہی تو انہیں میں بتانا چاہتا ہوں بشرا بی بی کا فیصلہ کوئی نہیں کہتا تھا فیصلہ بشرا بی بی کے حق میں ہو گا بارہ اڈیالہ جیل جائیں گی تو بشرا بی بی اڈیالہ جیل چلے گئی ہیں تو یہ فیصلہ حق میں آ گیا ہے تین سے چار دن یا مقسمم پائی دن بعد ایک اور بڑا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آنے جا رہا ہے جس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ گیم پلٹ گئی ہے اور چلتے چلتے ایک بات بتا دوں سین نشین کٹ لی جائے گا تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے کوئی شخص یہ کہے کہ مردہ گورے میں میں نے جان ڈالی تو وہ زین سے نکال دے کہ مردہ گورے میں جان عمران خان نے ڈالی اور عمران خان ہی اب تحریک انصاف ہے اور جو تحریک انصاف کے خلاف جائے گا نیا گروپ بنائے گا وہ اپنا حال پرویس خٹک سے لے کر جہانگیر ترین والا سامنے رکھ کر فیصلہ کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ